ہواں سے دکارنے سے آرام آتا ہے بعض وفہ کوئی آرامی آتا ہے اور جتنا مزی کوئی ہوا نکالے پھر بھی اسی طرح رہتا ہے بعض وفہوں میں یہ ہے کہ وہ کچھ ہوا اگر ڈکار کے لیے نکالنے ہیں خواہد دبا کر نکالنے ہیں جس طریق سے بھی ہو کچھ حرصے کے لیے نیف ملتا ہے پھر نکالنے سے جو ڈکار سے ریلیف ملتا ہے جن کو آرام ملتا ہے ان میں دو دمائیں نمائیں ہیں ایک کاربو ریج اور ایک گریفائٹس جنہ میں نہیں کلکہ ہم مزاج ہیں ایک جستے کی اس میرے کی ہوا کے طرح سے پچھانی مشکل ہے جنہوں اتنا ہم مزاج ہیں اس لحاظ سے ہواوں میں جو بدبو ہوتی ہے ہم نے بتایا کہ کاربنل سے سب میں بدبو پائی جاتی ہے کائنا ہے اس میں بہت ہوا ہوتی ہے پیٹ میں لیکن بدبو نہیں اس لئے جو اطبع ہیں یہونی پیس وہ اس طرح ذہن میں تقسیم کرتے ہیں کہ بعض دوائیں ایسی ہیں جو گرینڈز کی اندر خشکی سے پیدا ہوتی ہیں تافن سے نہیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ صاف ہوائیں ہیں ان میں کل بدبو نہیں اور بعض ہیں جو اندر معلومت ہے بیکٹیریا یا وائرسز یا ورمز کام کر رہے ہیں اس کے وجہ سے وہ جو ان کے ڈسائلز اپنے بھی ہیں وہ بدبودار ہوتے ہیں یہ اس کا انہیں دعاوں سے تعلق ہے